اسلام علیکم بچوں آج کا مارا ٹاپک ہے چارج آن اے الیکٹرون بائی ملیکنز میتھڈ انیس سو نو میں روبرٹ اینڈری ملیکنز نامی سائنٹس نے ایک بہت اچھی ٹیکنیک تیار کی جس میں وہ ایک الیکٹرون کے اوپر جو چارج ہوتا ہے اس کو کافی حد تک صحیح معلوم کرنے میں وہ کامیاب ہو سکا اب اگر ہم سب سے پہلے اس کا اوریجنال اپریٹرز کا ڈائیگرام دیکھیں جو اس نے اس وقت یوز کیا تھا کسی بھی آئل ڈاپ کے اوپر جو چارج ہے اس کو معلوم کرنے کے لئے تو اب اگر میں اس ڈائیگرام کے اپریٹرز کے جو اس کے اندر پارٹس ہیں ان کو ڈسکس کروں تو اس میں آپ کو نظر آئے گی ایک آٹومائزر ہے جو کہ ہمارے ڈاپس کو تھرو کرنے کے لئے یوز کی جائے گی جس کی مدد سے ڈاپس ہمارے کنٹینر جائے گی یہ جو آپ کو چیمبر نظر آرہا ہے اس کے اندر آئیں گے ایک آپ کو ڈی سی بیٹری نظر آئے گی جو ہماری پلیٹس کو ایک پوسٹر پلیٹ ہے اور ایک نیکٹر پلیٹس آپ کو دو ڈائیگرام کے لئے نظر آرہا ہوگا ان کو چارج کرنے کے لئے یوز ہوگی تاکہ ان دونوں پلیٹس کی مدد سے ہم وہاں پر ایک لیکٹر فلٹ جنریٹ کر سکیں اب آپ کو ایک لائٹ سورس نظر آرہا ہوگا اس لائٹ سورس کا کام کیا ہے کہ اندر جب وہ لائٹ آئے گی تو اس پورے کنٹینر یا جو چیمبر ہم جس کو کہتے ہیں اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم ایک ٹائلیسکوپ کی مدد سے یا مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکیں تو میں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو یہ ڈائیگرام جو اس کا ہوریجنڈ ڈائیگرام تھا وہ یہاں تک سمجھ آگیا ہوگا اب ہم اس کا سیمیٹرک ڈائیگرام دیکھتے ہیں جو ہماری بک میں یا نورمالی مارے ٹاپک میں استعمال کیا جاتا ہے فرض کل دیتے ہیں ہمارے پاس ایک کنٹینر سی ہے اس میں دو پلیٹس ہیں اور دونوں پلیٹس کا ہم نے نام رکھ دیا ایک کا نام پی رکھ دیا ایک کا نام کیا در دیا پی برائم رکھ دیا ان دونوں پلیٹس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہم فرض کل دیتے ہیں کہیں بی ہے یہ فاصلہ بیٹا آپ نے یاد اکھنے آپ کو پہلے کلیر ہونا چاہیے یا آپ کو اس کی ویلی ملوم ہونی چاہیے کیونکہ یہ آگے جا کے آپ کی کیلکولیشن کا حصہ بنے گی اب اگر ہم ان دونوں پلیٹس کے اوپر بائی ڈی سی بیٹری کی مطلب سے ایک پوٹینشل ڈیفرنس دے دیں تو آپ کا پتہ ہے پاسٹویس سے نیکٹیو پلیٹس کی درمی آپ کا کیا جنریٹ ہوگا الیکٹیو فیلڈ اور اب اگر ہم اس لیکٹیو فیلڈ کی میکنیچوڈ نکالنا چاہیے تو کیسے نکال لیں گے وہ ہم نے پیچھ ایک ٹاپک پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا الیکٹیو فیلڈ پوٹینشل گریڈینٹ میں اور وہاں پہ ہم نے کیا فارمولا فائنل کہا تھا ایز ایکل ٹو وی آور ڈی اب وی کیا ہے وہ پوٹینشل ڈیفرنس ہے جو پلیٹس کے درمیان ہے بی کیا ہے جو ڈسٹنس ہے بٹوین دہ پلیٹس اور ای کیا ہے الیکٹیو انٹینسٹی کی مقتار جو اس وقت ان کے درمیان جنریٹ ہو رہی ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ چیز نوٹ رکھیں گے کہ جو آپ کی اوپر روی پلیٹ ہے جس کو ہم پوزٹیو پلیٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں اس کے اندر میں ایک چھوٹا سا ہول ایچ رکھنا ہے تاکہ جب ہم اٹومائزر کی مددل سے اوپر سے اور ڈروپ پارٹیکلز کو اندر پھینکیں تو ان میں سے کچھ ڈروپس جن کے پر ہم کیلکلیشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان پلیٹ کے اندر آ سکیں اب آپ یہ بھی یاد دکھئے گا جو آپ نے اٹومائزر یوز کرنا ہے اس کی جو نوزل ہے وہ کافی حد تک آگئے سے اس کا سراغ چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ جب آپ کے اوپر پارٹیکلز اس میں سے گزریں گے تو آپ کے جو اٹومائزر کی نوزل کی جو والز ہیں جب ان کے اندر سے جب پارٹیکلز گزر رہے ہوں گے تو وہاں پر فرکشن کریئٹ ہوگی اور اس فرکشن سے آپ کے اوپر پارٹیکلز پر کیا جائے گا چارج آجے گا اور یہی چارج ہم نے کیا کرنا ہوگا کیلکولیٹ کرنا ہوگا اور اس ڈائیگرام میں بھی آپ نوٹ کریں گے آپ کے بارے ایک سورس ہے اور ایک لینس کی مددل سے ہم لائٹ کو آپ کے چارج پارٹیکلز پر فوکس کروائیں گے تاکہ ہم مائکروسکوپ کی مددل سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم آسانی سے دیکھ سکیں ویسے تو آپ کی پوزٹیپ لیٹ میں جو ہول ایچ ہے اس میں سے بہت سارے آئل ڈائپ پارٹیکلز گزر کر تو ان دونوں پلیٹس کے درمیان آ جائیں گے بٹ ہم کسی ایک درپ لیٹ کو ڈسکس کریں گے اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے میں کامیاب ہوگے تو سمجھے ہم سب ہی آئل ڈائپ کی کالکولیشن کر سکتے ہیں اب فرض کرتے ہیں مارے پاس یہ آئل ڈائپ پارٹیکل ہے اب ہم جانتے ہیں ایلیکٹیپ لیٹ جنریٹ کا ہوں گے پاسٹیپ سے نیکٹیپ کی طرف اگر اس آئل ڈائپ پارٹیکل پر چارج کیا ہے نیکٹیپ ہے تو آپ جانتے ہیں پاسٹیپ لیٹس کو کہاں ٹریک کرے گی اوپر کی طرف اس کا مطلب ہے ایلیکٹیپ فورس کہاں پلائے ہوگی اوپر کی طرف بڑھ ہم اسی وقت یہ بھی جانتے ہیں گریفٹیشنل فورس کا حمل کرے گی نیچے کی طرف اگر یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کے ایکوال اینڈ اپوزٹ ہوں گی تو آپ جانتے ہیں وہاں پہ پارٹیکلہ کیا ہو جائے گا سسپینڈ ہو جائے گا اور جب یہ سسپینڈ ہوگا تو وہاں پہ ہم ایک فارملہ تیار کر سکتے ہیں دونوں فورسز کے ایکوال اینڈ اپوزٹ ہونے کی وجہ سے اور وہ کیا ہے ف ای ایز ایکوال ڈو ایف جی الیکٹر فورس کس کی ایکوال ہوتی ہے کیو ای کے اور آپ کی جو گریفٹیشنل فورس آپ کا جو ایف جی کا فارملہ ہے وہ کس کی ایکوال ہوگا ایم جی کے اب ہم جانتے ہیں جب دو بیٹس کے درمیان پوٹینشل ریفنس کریئٹ ہوگا تو وہاں پہ الیکٹیف انٹینسٹی کی ایکویشن کیا ہم نے بنائی تھی ای ایز ایکوال ٹو وی اوور ڈ اب اگر ہم یہ ویلی جا کے ای میں پٹ کر دیں تو ہماری ایکویشن کیسے اپڈیٹ ہو جائے گی کیو انٹو وی اوور ڈ ایز ایکوال ٹو ایم جی یہاں سے ہم اپنی چارج کی ایکویشن تیار کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے ایم جی ڈ اوور وی اب ان چار پیرامیٹر میں سے تین پیرامیٹرز تو ہم جانتے ہیں ان کی ویلی کیا ہوگی کیونکہ جی کی ویلی آپ جانتے ہیں نانپن ایٹ ہوگی ڈسٹنس بیٹوین در پلیٹس آپ نے پلیٹس خود ارجسٹ کی ہیں تو ان کے درے میں جو فاصلہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ ویلیو بھی نون ہوگی جو پوٹینچل ریفنز آپ نے بائی ڈی سی بیٹری سے پروائیٹ کیا ہے اس کی ویلیو بھی آپ کو پتا ہوگی اس کا مطلب ایک چارج کو کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو صرف ماس آف پارٹیکل پتا ہونا چاہیے اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے تو ان تین پیرامیٹرز کے لیے آپ کو پہلے کلیر ہے تو آپ کسی بھی آل ڈڈو پارٹیکل کا چارج ملوم کر سکتے ہیں اب ہم وہ کیسے کریں گے اب ہم اس پریکٹیکل کے اگلے سمیں بڑھتے ہیں اب ہم یہ کریں گے کہ جیسے ہی ہمارا پارٹیکل جو سسپینٹ تھا اس لیکٹیف لائنز کی وجہ سے تو ہم ایک دم بیٹری کو کیا کر دیں گے سوچ آف کر دیں گے جیسے ہم سوچ آف کریں گے آپ جانتے ہیں آپ کا جو پارٹیکل ہے وہ کہاں گرے گا فری فال ہو کے گریفٹی کی طرف مطلب نیچے کی طرف آئے گا جب وہ نیچے کی طرف آئے گا تو ہم نے ایک ٹرمیلی ویلاؤسٹی کا کنسپ پڑا تھا فرسٹیر کے اندر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں پہ ڈریک فورس کا عمل کرے گی اپ فرڈ جب ڈریک فورس اوپر عمل کرے گی گریفٹی کی فورس نیچے عمل کرے گی تو آپ کی جو نیٹ فورس کیا ہو جی کہ زیرو ہو جائے گی جب نیٹ فورس آپ کی بیٹا زیرو ہوگی وہاں پہ ایکسیلیشن کیا ہو جائے گا زیرو اور یونیفرم ویلاؤسٹی سے وہ پارٹیکل کہاں گرے گا نیچے کی طرف اور اس دوران ہم اس کی جو ایکویشن ہم نے ایک ٹرمیلاؤسٹی کی پڑی تھی ڈریک فورس کے ریلیشن میں وہ کیا تھی f is equal to 6 پائی ایٹا آر ویٹی جس کو ہم سٹاک سلا بھی کہتے ہیں اب ہم نے جو f کی ویلوی ہے وہ ہم جانتے کیا ہے اگر ہم ان دونے ایکویشن کو ایک دوسے کے برابر کر دیں تو ہماری ویلو کیا بنے گی 6 پائی ایٹا آر ویٹی is equal to mg اب ہم mass of droplet کیسے calculate کریں گے اگر فرض کر لیتے ہیں ایک ہمارا droplet اس کا radius کیا ہے r ہے اور اس کی جو viscosity ہے وہ ویلو کیا ہے ایٹا ہے اور اس کی جو density ہے droplet کی وہ کیا ہے رو ہے تو آپ کو یاد ہوگا جو mass of droplet کا فارملا کیا ہوتا ہے جی 4 by 3 پائی آر کیوب انٹو رو اب اس میں 4 by 3 پائی آر کیوب کیا ہے volume of particle اور رو کیا density اور mass relation کے ساتھ کیا ہو تب mass is equal to volume into density اب یہ کہ میں اگر یہ m کی value اپنی پرل equation میں جا کے put کر دوں تو میرا next question کیا بنجے گا 4 by 3 پائی آر کیوب رو جی is equal to 6 پائی ایٹا آر ویٹی اب جو آر ہے وہ آر کیوب سے جب cancel ہوگا تو آر کیوب وہاں پہ کیا رہ جائے گا just آر سکیر رہ جائے گا پائی پائی سے cancel ہو جائے گا 6 of 4 by 3 کو اگر ہم cancel out کریں گے آپ اس میں تو ہمارا finalation کیا بنے گا آر سکیر is equal to 9 ایٹا ویٹی over 2 رو جی جب آپ equation کے دونوں سائے پر سکیر روٹ لیں گے تو آپ کا جو آر سکیر رہ ہے اس کے پر سکیر ختم ہو جائے گا تو simply آر آ جائے گا اور equal میں کیا آ جائے گا سکیر روٹ کے اندر کیا آ جائے گا 9 ایٹا ویٹی over 2 رو جی اب یہ سارے پیرامیٹرز ہمیں نون ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم radius of drop لن معلوم کر لیں گے اور جب اس radius کو ہم mass کی equation میں put کریں گے تو وہاں سے mass of drop لن نکال لیں گے اور جب ہم mass of drop لن مل جائے گا تو اس کو ہم charge کی equation میں put کریں گے تو وہاں سے final charge معلوم کر سکتے ہیں تو جب ملی کے مختلف charge particles کی جب calculation کی تو almost سبھی کا answer آرہ تھا وہ 1.6 into 10 minus 19 column آرہ تھا exact سب کا 1.6 نہیں تھا کسی کا 1.59 into 10 minus 19 تھا کسی 1.61 into 10 minus 19 تھا average result اس کا نکلا وہ کیا تھا 1.6 into 10 minus 19 column تو وہاں سمجھ نے final کر دیا کہ اگر بہت سارے آپ کے different charge particles ہوں تو ان کے جو average value ہوگی وہ 1.6 into 10 minus 19 column ہوگی تو میں امید کرتا ہوں بیٹا یہ آپ کو ملکنز کا جو method ہے ایک all drop پہ charge منوم کرنے کا طریقہ کا سمجھ آگیا ہوگا تو انشاءاللہ اگلا topic ہمارا capacitor سے relevant ہوگا وہ بہت important topic آپ کا تو انشاءاللہ کل ملکات ہوگی بیٹا اللہ حافظ